رانیہ کو راستے سے ہٹانے کے چکر میں نواب بیگم اپنے بیٹے دانش کو راستے سے ہٹاتو دیگی اور اب اس کے لیے تڑپ رہی ہوگی رانیہ سے معافی مانگتی رہی گی لیکن رانیہ کہی گی کہ تم اپنی ہی بیٹے کی قاتل ہو اور آپ زندگی بار اسی طرح اپنے بیٹے کے لیے تڑپ رہی ہوگی جس طرح میں اپنے والد کے لیے تڑپ رہی ہوں نواب بیگم نہ صرف اپنے بیٹے کو کھو دیگی بلکہ اس کو دفنانے کے بعد انکوائری شروع ہوتے ہی ثابت ہو جائے گا کہ اپنے بیٹے کا قتل نواب بیگم نے ہی کیا ہے فولیس نواب بیگم کو اٹھا کر سلاحوں کے پیچھے کر دیگی اور پیچھے سے رانیہ خوشہ منا رہی ہوگی